ہیلو ایوریون ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی اوسفل ایڈیا تو ویڈیو لاس تک ضرور دیکھئے گا آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی تو میں نے یہاں پہ لے لی ہے اگر آپ کے پاس بھی پرانی لور ہو تو آپ اس کا یوز اس طریقے سے کر سکتے ہیں تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ کوئی سلائی مشین کے آپ اس کو بنا کر تیار کر سکتے ہیں بہت ہی پیارا دور میٹ آپ اپنی پرانی لور سے یا پھر کوئی بھی پرانی لیگنز سے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے دو کلر میں دو شیڈ میں لورز لیے ہیں جو کی بلکل ڈیمیج ہو چکے تھے فٹ چکے تھے تو میں نے اس کا یوز کیا ہے اور آپ کے پاس بھی اگر کوئی ایسے لور ہو یا پھر لیگنز وغیرہ ہو یا ٹی شیٹ وغیرہ ہو تو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے دیکھی یہاں پہ دو ڈیزائن کا لور لیا ہوا ہے اس میں سے میں ایک کٹ کروں گی تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ اس کے بیچ سے سائٹ کو کٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ اس کو اپن کر لینا ہے جو بھی آپ کو کلر لور کا صحیح لگے وہ آپ لے لیں اور اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کو کٹ کر لیں تو یہاں پہ میں نے یہ والا لور لیا ہے اور اس کو میں کٹ کروں گی تو دیکھیں یہاں سے ہم اس کو ایسے اپن کر لیں گے اور نیچے کی اور سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے اور یہاں پہ لگوگ دھائی انچ کی ہم یہاں پہ سٹرپو کٹ کر لیں گے یہاں پہ ہم ایک پٹی کٹ کریں گے جو کہ دھائی انچ کی رہے گی تو دیکھیں یہ بھی بلکل پیڈ ہو جکا ہے لوہر یہ بلکل پرانا ہو جکا ہے تو میں نے اس کا یوز کیا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں سائٹ سے اس کو کٹ کر لینا ہے تو یہاں سے ہم کٹ لگا لیں گے اور اس کے بعد ہم نیچے سے ہی پٹی کو کٹ کرتے جائیں گے تو دیکھیں جو اندر کا سائٹ ہے وہ دوسرے شیڈ کا ہے اور اوپر کا سائٹ جو ہے وہ دوسرے شیڈ کا ہے تو ہم دوسرے سائٹ والے شیڈ کو لے کر چلیں گے اور یہاں پہ ہم اس کو پہلے کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ اندر والے سائٹ تھوڑا دارک ہے اوپر والا تھوڑا ہلکا ہو گیا ہے فیڈ ہو گیا ہے کیونکہ یہ پرانا ہے اور اب ہم کیا کریں گے دھائی انچ کی پٹی کٹ کریں گے جتنی لمبی چاہے آپ اتنی لمبی کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ لگ بگ دس انچ کی رکھوں گی تو آپ سب سے پہلے ایک لمبی پٹی کٹ کر لیں پھر اسی میں سے آپ پیسز کر لیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو ایسے لمبا کٹ کر لیا اس میں سے میں دو کر لوں گی تو یہ دیکھیں ایسے کر کے ہم اس کو دبل کر لیں اور پھر اس کو کٹ کر لیں تو یہاں سے دیکھیں میں نے اس کو دو پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کو لیں گے اور جو اپوزٹ والا سائیڈ ہے اس کو ہم اوپر کیوں رکھیں گے جو ڈارک کلر والا شیڈ تھا اس کو میں نے اوپر کیوں رکھا ہے اور باقی اندر کر دیا ہے فیڈ والا شیڈ تو اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم لے لیں گے سوئی دھاگا اور سوئی دھاگا لینے کے بعد ایسے اس کو فول کریں گے اور یہاں سے ہم ایک سلائی لگا دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ایسے نوٹ لگا کر دھاگے میں تو دیکھیں ایسے کرتے ہوئے ہم اس کو پورا سٹچ لگاتے جائیں گے اور یہ ہم پورا اس کو پٹی کو سلائی لگا لیں گے اس کو پورا سلائی لگانے کے بعد دونوں سائیڈ کو دھاگے کو کھیچ کر دونوں سائیڈ والے ایریے کے کورنرز کو ہم ایسے آپس میں جوائن کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو ایسے کر کے اچھے سے اس میں سٹچنگ لگا دی ہے اور اسی طریقے کے ہم پوری سلائی کر لیں گے اور جب ہم اس کو اوپن کریں گے تو یہ ایک بہت ہی پیارا سا فلاور بن کر تیار ہو جائے گا تو میں نے نوٹ اچھے سے لگا دی ہے تاکہ یہ کھلے نہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے آپ کہ یہ بہت ہی پیارا سا فلاور بن کر تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے کا فلاور بن جائے گا آپ چھوٹا بڑا کوئی بھی سائز کا اس کو بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو اسیم ایسے ہی میں نے یہاں پہ دیکھیں 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 د یہاں pe دیکھیں میں نے ڈھیل سارے فلاور بنا کر تیار کیا ہمیں اسی بیوٹ بھائی کے لیے چاہل کی بوری بہت ہوتی ہے وہ ہمیں لے لینی ہے اور اس کو ہمیں شیپ میں کٹ کر لینا ہے تو میں نے اس شیپ میں کٹ سکتے ہوئے اور آپ چاہیے تو تھوڑا بڑا بھی کٹ کر سکتے چھوٹا بھی کٹ کر سکتے سرکل بھی کٹ کر سکتے سوائر بھی کٹ کر سکتے تو جو آپ کی مرضی ہو ایسے آپ اس کو کٹ کر کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پہ جو flowers ہیں وہ ہمیں اس میں attach کرنے ہیں تو یہاں پہ attach ہم کیسے کریں گے سوئی دھاگے سے ہی اس کو پورا ہم attach کرتے جائیں آپ چاہتے ہیں یہاں پہ glue gun کا بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے easy رہے گا کرنا یا تو پھر آپ سوئی دھاگے سے ہی اس میں آپ اس کو stitch اچھے سے لگا سکتے ہیں تو دونوں طریقے سے آپ اس کو پہلے set کر لیں اور اس کے بعد جوائن کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے تو یہاں پہ دیکھئے ایسے کرتے ہوئے ہم اس کو رکھیں گے اور اس کو پورا ہم cover کرتے جائیں گے جتنا ہم نے rice bag لیا ہے rice bag کا piece لیا ہے اتنا تھوڑا اس سے اوپر نکالتے ہوئے دیکھیں میں نے یہاں پہ flowers کے corner کو تھوڑا تھوڑا نکالا ہے کیونکہ اس میں design آجائے corners میں اور ویسے کرتے ہوئے اب ہم اس کو stitch کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں اب میں اس میں لائے لگا دوں گی تو یہ دیکھیں ایسے کرتے ہوئے one by one کر کے ہم پورا اس کو سلتے جائیں گے اور اس کے بعد ایسے کرتے ہوئے ایسے ہم اس کو آپس میں join کرتے جائیں گے تو بہت ہی اچھے سے یہ پورا set ہو جائے گا اور corners کو بھی اور beach کی centers کو بھی دونوں کو ایسے پکڑ کر join کر سکتے ہیں اور یہ بلکل اچھے سے set ہو جائے گا تو ایسے کرتے ہوئے آپ اس کو پورا complete کر لیں تو یہ دیکھیں میں نے سوی دھاگے سے ہی اس کو اچھے سے set کر دیا الگ الگ color کے آپ بنائیں گے تو ایسے الگ الگ color میں یہ پورا shape آ جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اتنا کر دیا ہے تو دیکھیں یہ سارے میں نے ایسے set کر دیا اور اس کو ہم ایسے کرتے ہوئے سوی دھاگے سے پورا finish کر لیں گے اور سیم ایسے ہی اب ہم پورا اس کو fill کر لیں گے اگر آپ چاہے تو یہاں پہ glugan کا استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو آپ ایسے سوی دھاگے سے بھی اس کو کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے اس کو بنا کر ready کر دیا ہے بلکل یہ ready to use ہے اور بہت ہی پیارا اس کا look رہتا ہے flower کا اور اس طریقے سے یہ پورا door mat جو ہے وہ بن کر تیار ہوتا ہے colorful چاہتے تو colorful بنا سکتے ہیں کوئی بھی اس میں بنائی نہیں ہے کوئی بھی اس میں زیادہ سلائی نہیں ہے اور اس طریقے سے آپ چاہے تو اس circle piece میں بھی بنا سکتے تو دیکھیں جیسے کہ میں پکس میں دکھا رہی ہوں کی ایسے آپ circle cut کر سکتے ہیں چاول کی بوری کو square cut کر سکتے ہیں اور ایسے کر کے آپ اس کو بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو اگر آپ square بھی cut کریں گے تو آپ پر آم سے ایسے کر کے لگا لیں گے میں نے تھوڑا سا oil shape میں cut کیا تھا تو اس پہ بھی اچھا لگے گا اور جیسے کی اس طریقے کا فول آپ color color میں multi color میں بنا کر اس کو لگا سکتے ہیں تو زیادہ gaping اگر آپ کو space لگ رہی ہو تو اور close کر سکتے ہیں flowers کو ایک کیوں پر ایک ایسے corners type میں لگا سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کا door mat جو ہے وہ بن کر بلکل آسانی سے تیار ہو جائے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو one like ضرور کیجے گا میرے چینل پر نئے ہے تو جلی سے میرے چینل کو subscribe کر لیں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتے گا آپ کو یہ والی ویڈیو کتنی useful لگی میں ملوں گے آپ سے next ویڈیو میں اور اچھی اور useful ویڈیو اس کے ساتھ اب تک کے لیے take care bye موسیقا 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 موسیقی